بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یونائٹڈ بینک لیمٹیڈ کے کچھ ڈوکومنٹس ہیں جو کہ میں نے یونائٹڈ بینک پاکستان سے بلکل فری بنوایا ہے دوستو آپ بھی یہ بلکل فری بنوا سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یو بیل کی چیک بک ہے جو کہ میں نے بلکل فری حاصل کی ہے اور یہاں پہ نیچے پریمیم ایٹی ایم کارڈ کی ایک بک ہے جو کہ یہ بھی ساتھ فری ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ یو بیل کا ویس کارڈ ہے جو کہ میں نے بات میں بنوایا تھا دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب کہ یو بیل کا ایٹی ایم کارڈ جو کہ میں نے بلکل فری بنوایا ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یو بیل کا ایٹی ایم کارڈ ہے جو کہ میں نے بلکل فری بنوایا ہے کوئی اس کی فیس نہیں ہے کوئی منتھلی فیس نہیں ہے کوئی ایرلی فیس نہیں ہے دوستو کوئی منتھلی پیسے کٹنگ نہیں ہوتے چاہے جتنے بھی آپ کے پیسے آپ کے کاؤنٹ میں موجود رہیں وہ اتنے ہی رہیں گے دوستو یہ یو بیل کا ماسٹر کارٹ ہے دوستو بلکل فری بنتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو میں نے ویس کارٹ بنوایا تھا بعد میں یہ انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے سپیشل بنایا گیا ہے پہلے والا کارٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن یہ جتنے پیسے اس کے اندر آپ رکھوائیں گے اتنے پیسے اس کے اندر آپ موجود رہیں گے دوستو جو کہ انٹرنیٹ پہ استعمال کرنے کے لیے بلکل سیف ہے دوستو یہ میں آپ کو کارٹ دکھا رہا ہوں دوستو دوسرا والا جو کہ جو کہ یہ آپ یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ ویس کارٹ ہے یو بیل انٹرنیٹ ماسٹر کارٹ جو کہ انٹرنیٹ پہ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دوستو تو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں امید ہاں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ کارٹ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ موجود ہوں گے اور میری اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ایک لائک دیجئے اور سبکرائب کیے بنا آپ نے یہاں سے نہیں جانا تو چلیے دوستو شیروع کرتے ہیں موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیشان اور اپنے تمام ویورس کو یو ٹیو بھی دونے میں ایک بار پھر بہت خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں دوستو آپ سب بلکل خرید سے اور بڑی ہوں گے تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تو یہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کس طرح سے بلکل فری کھلوا سکتے ہیں اس میں کوئی ہم نے پیسے نہیں دینے تو کس طرح سے ایٹی ایم کارڈ بھی بلکل ہم بلکل بلکل بلکلی فری حاصل کر سکتے ہیں دوستو بہت سے ایسے بینک ہیں جن کو ہمیں اینوال فیس دینی پڑتی ہے سلانہ فیس دینی پڑتی ہے اور کئیوں کو بس ایک پہلے ٹائم پر فیس دینی پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں کوئی فیس نہیں دینی پڑتی وہ کارڈ کی قسمیں ہوتی ہیں تو دوستو جو اپنا بینک اکاؤنٹ کا کارڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایٹی ایم کارڈ لینا پڑتا ہے ایٹی ایم کارڈ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو اس کے ہمیں سلانہ فیس بھرنی پڑتی ہے جو کہ چھے سو روپے ابھی ہوتی ہے کئی بینکوں کی سات سو ہے کئیوں کی آٹ سو ہے کئیوں کی نو سو ہے دوستو اس طرح سے مختلف فیسیں ہیں تو دوستو ہمارے پاس ایک ایسا بینک ہے جو کہ ہمیں ہم سے بلکل کوئی فیس نہیں لیتا ایٹی ایم کارڈ بنوانے کی اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی کوئی فیس نہیں لیتا تو دوستو وہ یو بی ایل کا بینک ہے جہاں پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بلکل فری کھلوا سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ بلکل فری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چیک بک بھی آپ کو دیں گے جو بلکل فری ہوگی اور باقی جو دوسرے بینک ہوتے ہیں وہ چیک بک کے بھی پیسے لیتے ہیں کئی دو سو لیتے ہیں کئی دن سو لیتے ہیں ہر ایک کا اپنا 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 حساب ہے کہ وہ کس حساب سے اپنے کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں تو دوستو یو بی ایل والے ہم سے چیک بک کے نہ پیسے لیتے ہیں نہ ایٹی ایم کارڈ بنوانے کے پیسے لیتے ہیں اور نہ ہی وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے کوئی پیسے لیتے ہیں تو بس کچھ ڈوکومنٹس کی رویرمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے تو ہمارا وہ اکاؤنٹ سات دنوں کے اندر اندر کھل جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن ڈوکومنٹس کی رویرمنٹ چاہیے بہت سیمپل ہے تو کوئی ٹینشن لینے کے بعد نہیں بہت سادہ سے ڈوکومنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ تو ایک سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپیز دو لے کے جانی ہیں دو تین کروالیں جتنی آپ کو رویر کریں آپ ان کو دیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے سٹوڈنٹ کارڈ کی دو تین کوپیاں کروالیں آپ انہیں وہ دیں تو صرف دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے مکمل کرانٹ اکاؤنٹ بنوانا ہے تو مکمل کرانٹ اکاؤنٹ اپنا بنوائیں تو اس میں دوستو اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کاؤنٹ میں پانچ ہزار یا دس ہزار یا پاندرہ ہزار سے پیسے کم ہوتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے بینک والے مہینے بعد پیسے کارڈ لیتے ہیں اگر ان کی ریکائرمنٹ ہے کہ پانچ ہزار سے کم پیسے ہوں گے تو ہم مہینے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے پچاس روپے یا سو روپے جتنے بینک کارتا ہے اتنے کارڈ لے گا دوستو یو بیل کا بینک کچھ کوئی پیسہ نہیں کارتا علاقے آپ کے اکاؤنٹ میں سو روپے بھی پڑا ہو وہ بھی مہینے بعد آپ کو سو روپے ہی پڑا ہوا ملا آپ کو ملنے میں آپ کو مل جائے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو بیل کوئی پیسہ نہیں کارتا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ نہیں کارتا تو بلکل فری آپ کو ساری ٹرانزیکشن بھی دیتا ہے اگر پچاس ہزار سے اوپر ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ تقریباً وہ آپ سے تین سو روپے چارجز لے گا اگر آپ پچاس ہزار سے زیادہ ایٹی ایم سے ویڈرہ کراتے ہیں تو وہ تین سو روپے لے گا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے دو اپنے شانکتی کارڈ کی آئی دی کارڈ کی فوٹو کوپیاں لینی ہے اور دو سٹوڈنٹ کی فوٹو کوپیاں لینی ہے تو ان سے جا کے کہنا ہے کہ میرا مکمل پرانٹر کھول دیجئے آپ نے وہاں پہ جا کے ایک یونیک اپنے سائن کر لینے گھر سے پریکٹس کر جانے کہ آپ نے یونیک سائن کرنے آپ کے سائن یونیک ہوں گے تو وہ پھر ہی ایکسیپٹ کریں گے تو اور دوستو اگر آپ ایک ورکر ہیں تو دوستو جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ مجھے ایک جوب لیٹر بنا کر دیجئے کہ جس پہ آپ کی سیلری لکھی ہو کہ آپ کی سیلری کتنی ہے تو آپ ان سے ایک سیلری لیٹر بنواد دیجئے آپ کو صرف سیلری لیٹر اور آپ شانسی کارڈ کی ضرورت پڑے گی صرف ان دو چیزوں سے آپ کا کاؤنٹ کھل جائے گا تو دوستو اور اگر آپ کے پاس یہ رسائی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی لوکل دکان پہ کام کرتے ہیں کسی بھی تو وہ آپ کو لیٹر نہیں دے سکتے تو دوستو اس میں سے آپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست سے کیے کہ یار مجھے سائنری لیٹر بنواد دے کہ اپنے دکان کا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے سائنری لیٹر بنواد دیں تو آپ اگر دوستو کام نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی آئے آپ ان سے کہیں کہ میں اپنی پرسنل میں سٹورنٹ نہیں ہوں میں میری پوکٹ منی آتی ہے تو اگر پوکٹ منی والے دوست ہیں جو ان سے کہیں کہ میری پوکٹ منی کو میں سیف کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے کہیں گے اپنے بجلی کا بل ریکوائر کر سکتا ہوں آپ کو اپنے بجلی کا بل انہیں دے دینا ہے فوٹوکپی لے جانی ہے اور سٹورنٹ کارڈ کی سٹورنٹ کارڈ سوئی اپنے شناعتی کارڈ کی فوٹوکپی دے دیں اس سے بھی کام چل جائے گا اس سے بھی وہ کاؤنٹ کھول دیں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بہن ہے کوئی ہاؤس وائف ہے وہ اپنا کاؤنٹ کھلوانا چاہتی ہے تو سمپل ہی اس کے لئے یہی میتھڈ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹوکپی کروا لے نہیں ہے دو تین اور بینک سوری بجلی کے بل کی فوٹوکپی کروا لے نہیں ہے تو بینک چلے جائیں وہ آپ کو آپ کا کاؤنٹ فری میں کھول لیں گے اور آپ کو سات دنوں کے اندر اندر سب دوستوں کے لئے سب دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جو بھولڈر ہے یا سٹوڈنٹ ہے یا ہاؤس وائف ہے یا کوئی بہن ہے یا کوئی عام کام کرنے والا بندہ ہے کہ آپ سب کو تقریباً سات دن کے اندر اندر آپ کے گھر کے اڈریس پہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ بھی آ جائے گا آپ کی چیک بک بھی آ جائے گی تو دوستوں بہت سیمپل ہے اس میں کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ کارڈ لگے گا ورکت ہے تو تو آپ سے آپ کے بجلی کا بل مانگ سکتے ہیں اگر بجلی کا بل اگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے تو آپ کہیں سے اپنا سہری لیٹر اپنے دوست سے ریکویسٹ کر کے اسے سہری لیٹر بنوا لیں اپنے نام کا تو آپ وہ بینک والوں کو جا کے دیں تو یہ آپ کا اکاؤنٹ بینک کھول دے گا تو دوستوں اس طرح سے اگر کوئی بھی آپ کو دکت پیش آتی ہے اپنا یو بیل کا اکاؤنٹ کھلوانے میں تو تو آپ مجھے میری فیس بک کی آئی ڈی پر مجھے میسج کر سکتے ہیں تو کیونکہ فیس بک کی آئی ڈی پر میسج کرنے سے یہ ہوگا کہ مجھے جلدی پتا چل جائے گا کہ اگر کسی دوست کو بنوانے میں کوئی دکت آ رہیے تو میں اس کی رہنمائی کروں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے یو بیل کا اکاؤنٹ کھلوائیں اور دوستوں مجھے میری اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو مجھے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے میرا دوستو یہ نیو چینل آئی یوٹیوب کا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہوتا ہے یہ لال کررہ میں دیکھئے آپ کی ویڈیو کے نیچے کورنر میں رائٹ سائٹ پہ ایک سبکرائب کا بٹن لکھا ہوگا اس کو سبکرائب پہ کلک کیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ میری جو ویڈیو سے نئی اپ ڈیٹ آئے گی جو نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دوستو سبکرائب کیجئے مجھے لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستو یہ ایک بہت اچھا مکہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو مجھے بھی نہیں پہلے پتا تھا کہ میں نے بھی اسی طرح ہی پوچھ پچھا کے بینک اکاؤنٹ سے پری بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے پری بینک اکاؤنٹ مجھے ایٹی ایم کارڈ بھی مل گیا ہے پری ملیا ہے جو تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو میری سب بہنوں کو جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مجھے ایک ہیٹ لائک کیجئے ایک لائک کے بٹن پر ہیٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹ کر کے بتائیے اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی ہو مجھ سے تو دوستو مجھے بتا دیئے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ طریقہ غلط بتایا ہے تو میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت دیجئے اپنا بہت خیار رکھیجے گا اللہ حافظ مجھے اپنے دیجئے